نمشکار اگر آپ بھی اپنے ماں باپ کی ڈانٹ کو بورا مانتے ہو اگر آپ بھی اپنے بڑے بجرگ کوئی اگر آپ کو ڈانٹتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں یا دو بات آپ کو سناتے ہیں اور آپ بورا مانتے ہو تو آج میں آپ کو ایک کہانی سنوں گا یہ کہانی دیکھ لینا لائف میں آپ کے ماں باپ آپ کے بڑے بجرگ آپ کو ایسے ڈارتے ہیں نہیں ان کا تجربہ ان کا ایکسپریئنس ہوتا ہے اسی لیے آپ کو ڈارتے ہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا ہے بیٹا ویسے کرنا ہے بیٹا یہاں نہیں جانا دے رہو بیٹا وہ کاری کرنا ہے وہ کیوں کہتے ہیں why are you saying to you because they have lot of experience in his mind اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑے بجرگوں کی بات ماننی چاہیے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے جیون میں کوئی سے بھی ماں باپ یا کوئی سے بھی آپ کے دادہ دادی کبھی بھی اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو غلط ایڈوائز نہیں دتے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے کو یہ کرنا چاہیے تیرے کو وہ کرنا چاہیے مطلب غلط رائے نہیں دیں گے وہ دیں گے تو بلکل صحیح رائے دیں گے آپ کو اس کہانی اس اسٹوری کے جلیہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بھی لگے گا کہ نئی یار واقعی میں پڑے ہیں پچھوڑک اور ماں باپ اپن کو ڈاڑتے ہیں تو بلکل صحیح کے لیے ڈاڑتے ہیں کبھی بھی اس چیز کا بورا نہیں ماننا چاہیے ایک پتھر کی کہانی ہے وہ پتھر کی کہانی آپ کو جگچور دے گی ایک بار ایک سلپکار رستے سے جا رہا ہوتا ہے سلپکار کو تھوڑی تھکان محسوس ہوتی اور ایک رکس کے نیچے سلپکار بیٹھتا ہے سلپکار بیٹھتا ہے اس کا ہاتھ میں سب کچھ ہوتے ہیں ہاتھوڑا بگرہ سب کچھ ہوتے ہیں دو پتھر اس کے پاس میں پڑے ہوتے ہیں تو سلپکار تھوڑی دیر سوچتا تھا ہے پھر اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر وہ بیٹھا لہتا ہے اس سے سوچتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا کرے ہیں یوں ہی اس کا کام ہوتا ہے وہ سلپ کچھ بھی مورتی بنانے کا تو یہ دو پتھر پڑے ان کو اپن کچھ مورتی بنا دیتے ہیں تو دونوں پتھر کو لیتا ہے اور دونوں پتھر کو باری باری ان کو یہ کرتا ہے تو ایک پتھر تو اس سلپکار کی چوٹ سے نہیں ڈرتا ہے لیکن دوسرے والا پتھر اس سلپکار سے کہتا ہے ہی سلپکار مجھے اپنی چوٹ نہ دے مجھے اس میرے کو باہر باہر چوٹ نہ دے اور میرے کو مورتی میں تبدیل نہ کرے میں یہ چوٹ نہیں سائن کر پاؤں گا مجھے یہ کائری مت کر سلپکار سے وہ ہاتھ جوڑ دے سلپکار کہتا ہے کوئی بات نہیں چلٹی سلپکار ایک پتھر کو اس کو سائیڈ برہتا ہے دوسرا پتھر کہتا ہے سلپکار کہتا ہے کہ آپ جو چوٹ دوگے میں سیکار کروں گا سلپکار اس پتھر کو اچھی طرح سے چوٹ دے دے کر دے دے کر اس پتھر کو مورتی بنا لیتا ہے ان دونوں پتھروں کو واپس وہی چھوڑ کر سلپکار واپس آگے بڑھ جاتا ہے کافی ورسوں بعد سلپکار اسی استان پر آتا ہے تو سلپکار کیا دیکھتا ہے جس پتھر کو سلپکار نہ مورتی بنائی تھی اس پتھر کو تو اس ورق سے نیچے لوگ پوجا کر رہے ہیں لوگ ان کے آردی کر رہے ہیں اور وہ تھی اچھا ان کا مان سممان اور لوگ ان کے ہاتھ چوٹ رہے ہیں اور دوسرا پتھر جو چوٹ سے ڈر رہا تھا جو چھوٹی موٹی ڈانٹ سے ڈر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ مجھے مت ڈانٹو مجھے مت چوٹ دو وہ پتھر سائیڈ میں ہر کئی جو پڑا تھا اور لوگ اس کے اوپر پیر درکھ رکھ کے چل رہے تھے جب سلپکار نے ان پتھر کو پوچھا جس پتھر کو چوٹ نہیں پسند دی اس پتھر کو پوچھا تو اس پتھر نے ریگرٹ کیا اس نے پھیل کیا کہ ہے سلپکار مجھ سے کلتی ہوگی اگر اس وقت میں بھی آپ کی چوٹ سر جاتا اس وقت میں بھی آپ کی ڈانٹ سر جاتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے وہ دوسرا پتھر میرا بھائی آج دیکھو لوگ اس کو پوج رہے ہیں لوگ اس کے ہاتھ جوٹ رہے ہیں میری سب سے بڑی گلتی رہی کہ میں چوٹ سے ڈر گیا میں آپ کی ڈانٹ سے ڈر گیا اگر میں ایسا نہیں کرتا تو آج میں بھی اپنی بھائی کی جگہ پوجھا جاتا آج لوگ میرے بھی ہاتھ جوٹتے میرا بھی سممال کرتے تو جیون میں دیان رکھنا کہ ڈانٹ بڑے گجرکوں کی ڈانٹ اور بڑے گجرکوں کی چوٹ بھی آپ کو پڑتی ہے تو وہ غلط نہیں پڑتی ہے وہ آپ کے لیے ہمیسا صحیح ثابت ہوگی آپ کے ماں باپ آپ کے بڑے گجرک کبھی بھی آپ کو غلط رائے نہیں دیں گے وہ ہمیسا آپ کو صحیح رائے دیں گے لیکن آپ کیا سوچتے ارے یار وہ تو ہمیں فالتو ڈاڑتے رہتے ہیں کیوں ڈاڑتے ہیں کیا ہے ماں باپ کے لیے بھی آپ اسے کہتے ہو کبھی مت کہنا وہ ہمیسا آپ کی بھلائی کے لیے یہ کہتے ہیں ہمیسا آپ کی